اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھزار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کینیڈا میں امرجنسی کے فیصلے کو برقرار رکھنے کی منظوری ٹرکرز کے احتجاج امرجنسی کے فیصلے کی توسیق کے لیے ایک سو پچاسی کے مقابلے میں ایک سو اکاون بوٹ دیے گئے ماہرین کا کہنا ہے کہ احتجاجی مظاہرے کینیڈا کی سیاست میں ایک تاریخی موڑ ثابت ہوں گے کینیڈین وزیراعظم جوسنی ٹوڈو کا روس پر نئی پابدیوں کا اعلان کینیڈین وزیراعظم نے کہا کہ روس کی ڈھٹائی سے شتال انگیزی دنیا کی سلامتی اور عمل کے لیے خطرہ ہے کینیڈا لیٹویا میں مزید فوجیوں کو بھیجی گا کینیڈا میں کرونا وارث کے پھیلاؤں میں کمی مریضوں کی مجموعی تعداد 32,43,953 تک جا پہنچی جبکہ حلاقت 36,046 ہو گئی پیوتین کو ملک سے بہار فوج کی تائناتی کی اجازت نیٹو کے جنگی تیارے ہائی الٹ روسی ایوان بالا نے کہا کہ فوج کو امن کے قیام کے لیے تائنات کیا جانا چاہیے روس اور یوکرین کے درمیان چلنے والی کشیدگی کے اثرات عالمی سطح پر بھی آنے لگے افغان خاتون پولیس افسران ملک و قوم کی حفاظت کو تیار ہیں ترجمان تالبان کا کہنا ہے کہ کابل اکیڈمی آف پولیس سے چالیس خاتون پولیس افسران نے گریجیوشن مکمل کر لی آرمی پابندیوں کے باوجود ہم مذبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں چین نے ہتیار فراہم کرنے والی امریکی کمپنیوں پر پابندی آئیت کر دی پابندیاں سات فروری کو ہونے والے امریکہ تائیوان محایدے کی وجہ سے لگائی گئیں چین کا کہنا ہے کہ پابندیاں چین کی سلامتی کے پیش نظر لگائی گئی ہیں دنیا بھر میں کرونا وارث کا پھیلاؤ جاری موزی وارث امباد 69 لاکھ 27544 ہو گئیں متاثر افراد کی تعداد 42 کروڑ 85 لاکھ 90976 تک جا پہنچی ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گھر میں سب کی ہلتھی لائف کے لیے رینش ناترل ہلپ گھرانپا ہسپن کٹس اور وائف کے لیے رینش ناترل ہلپ اک ڈاب دی انہی دن بھر کی اینرجی اور پورا دن رکھے ان کو اکٹیب ناترلی ایک ڈوز اسے لہتر امیونیٹی ایک ڈوز اسے سب فٹ رہے آل دے لانگ ناترلی گھرانپا ہلپ ہلپی لیوپنگ فردہ ہول فاملی مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی غریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com گھرینش ہان سانٹائزر نہ اوئلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ وہ آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا کی پارلیمان نے وزیراعظم جسٹن ٹوڈو کے امرجنسی کے فیصلے کو برقرار رکھنے کی منظوری دے دی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کی پارلیمان نے وزیراعظم جسٹن ٹوڈو کے امرجنسی کے فیصلے کو برقرار رکھنے کی منظوری دے دی خبر رسائے داروں کے مطابق پارلیمان میرہ شماری کے دوران امرجنسی کے فیصلے کی توسیق کے لیے 185 کے مقابلے میں 151 ووٹ دیے گئے ٹروڈو کی اقلیتی لبرل حکومت کو بائے بازو کی نیو ڈیموکریٹ پارٹی کی حمایت حاصل تھی اودھر کینیڈین سیور لبرٹیز ایسوسییشن پریمیر اور سیاسی جماعتوں سمیت کئی سیور لبرٹریز آرگنائزیشن نے پیسلے کی ملزمت کی ہیں سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ کینیڈا کے ٹرک ٹرائیورز کا احتجاج جنہوں نے کئی دنوں سے کینیڈین امریکی سرحدی چوکیوں اور اس ملک کے داروحکومت کے آہم حصوں کو کئی ہفتوں سے بند کر رکھا ہے جس کا کینیڈا کی ملکی سیاست میں برسوں تک اثر باقی رہ سکتا ہے ایسوسییٹڈ پریس کی ریپورٹ کے مطابق ٹرانٹو میں کینیڈا کی پارلیمنٹ کے آس پاس کی زیادہ تر سڑکیں اس وقت خالی ہیں اور اوٹاوہ کے مظاہرین جنہوں نے کبھی بھی ہتیار نہ ڈالنے کا عہد کیا تھا زیادہ تر مقام پولیس نے ہنگام آرائی کو کچلنے کے وسائل کے ساتھ مظاہرین کو دبایا ہے ٹرپ کے ہورن کی بے لگام آواز کو بھی خاموش کر دیا گیا ہے تاہم زیادہ تر تذیعہ کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ احتجاجی مظاہریں کینیڈا کی سیاست میں ایک تاریخی موڑ ثابت ہوں گے کیونکہ انہوں نے کینیڈا کی دونوں بڑی جماعتوں کو حیلا کر رکھ گیا ہے روس کی جانب سے مشرقی یوکرین میں افواج کی تائیناتی اور دو الہت کی پسند علاقوں کو تسلیم کرنے کی جواب میں کینیڈا نے روس پر نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین وزیراعظم جیسٹن ٹروڈو نے روس پر نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا کریملین کی جانب سے مشرقی یوکرین میں افواج کی تائیناتی اور دو الہت کی پسند علاقوں کو تسلیم کرنے کے جواب میں کینیڈا نے روس پر نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے وزیراعظم جیسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ کینیڈا روسی جہریت کے مقابلے میں نیٹو کو تقویت دینے کے لیے لٹویا اور اس کے آس پاس کے علاقے میں چار سو سات اضافی کینیڈین مسلح افواج کے ارکان بھیج رہا ہے ٹروڈو نے کہا کہ اقتصادی پابندیوں کا پہلا دور کینیڈینز پر یوکرین کے الگ ہونے والے خطوں ڈونیسٹک اور لوہانسک کے ساتھ تمام مالی معاملات پر پابندی لگا دیگا ٹروڈو نے کہا کہ پابندیوں میں روسی پارلیمنٹ کے ارکان کو بھی نشانہ بنایا جائے گا جنہوں نے الہد کی پسند علاقوں کو تصمیم کرنے کے فیصلے کے حق میں بوٹ دیا اور ساتھ ہی کینیڈا کے باشندوں کو روسی خودمختار قرضوں کی خریداری میں ملاوث ہونے پر پابندی لگا دی وزیراعظم نے کہا روس کی ڈھٹائی سے اشتیال انگیزی دنیا کی سلامتی اور امن کے لیے خطرہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ روس کے لیے صفارتی حل تلاش کرنے اور امن کے راستے کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے ابھی بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوب ایک صوبہ میں ہوئی ہیں صوبہ میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 9,12,463 ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 32,45,953 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 36,040 ہو گئیں موبر میں 30,86,389 افراد سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبہ میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبہ بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 10,87,444 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 12,264 ہے کینیڈا میں کورونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبہ میں ہوئی ہیں صوبہ میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 9,12,463 ہے جبکہ صوبہ میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 13,856 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبہ البرٹا میں بھی اس محلق بابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبہ میں 5,19,970 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 3,830 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 3,4,43,631 ہے جبکہ صوبہ میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,786 ہے روسی پارلیمنٹ نے صدر پیوٹن کو ملک سے باہر فوج کی تائیناتی کی اجازت دے دی ہے جبکہ نیٹو کے سو سے زائد جنگی تیاروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں روسی پارلیمنٹ نے صدر پیوٹن کو ملک سے باہر فوج کی تائیناتی کی اجازت دے دی ہے جبکہ نیٹو کے سو سے زائد جنگی تیاروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے خبر ایجنسی کے مطابق روسی ایوان بالا نے کہا کہ فوج کو امن کے قیام کے لیے تائینات کیا جانا چاہیے ادھر یوکرینی وزیر خارجہ نے کہا کہ مغربی ممالک یوکرین کو روس کے خلاف اسلحے کی ترسیل مزید ایس کرے جبکہ یوکرین نے برطانیہ کو اسلحے کی فراہمی کے لیے خط بھی لکھا دوسری جانب نیٹو کے سربرا جینس اسٹرولنبرگ نے کہا ہے کہ روس اب بھی یوکرین پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے روس دوہزار چودہ میں ہی یوکرین پر چڑھائی کر چکا تھا اب یوکرین کو مزید حملوں کا سامنا ہے انہوں نے مزید کہا کہ نیٹو نے سو سے زائد جنگی تیاروں کو ہائی الٹ کر دیا ہے اور نیٹو یوکرین کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا روس اور یوکرین کے درمیان چلنے والی کشیدگی کے اثرات عالمی سطح پر بھی آنے لگے جنگ کے خدشات کے باعث عالمی منجی میں تیل کی قیمت سو ڈالر فی بیرل کے قریب پہنچ گئی غیر ملکی میڈیا ریپورٹ سے مطابق روس اور یوکرین کے ماہ بین جنگ کے بہتے خطرات نے عالمی معیشت کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیا ہے رینٹ کروڈ چار ڈالر اضافے کے ساتھ ستانوے ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے ٹریڈنگ کے دوران برینٹ خام تیل ننانوے ڈالر فی بیرل پر پہنچ گیا تھا روس یوکرین تنازے کے باعث عالمی سطح پر سرمایہ کار خریداری سے اجتناف کر رہے ہیں اسی لیے سونا پانچ ڈالر کمی سے ایک ہزار آٹھ سو پیچانوے ڈالر کا ہو گیا عالمی مندیاں بھی مندی کا شکار ہو رہی ہیں امریکی اور یورپی اور ایشیای سٹاک مارکٹس میں اشاریہ چار سے دو فیصد تک کی کمی ہوئی ہے روس کی اسٹاک مارکٹ بھی ملک پر ممکنہ پابندیوں کے خدشات کے باعث انیس فیصد گر گئی عالمی منظر نامے کا اثر پاکستانی اسٹاک مارکٹ پر بھی دیکھا جا رہا ہے دو روس میں پاکستانی اسٹاک ایکسچینج میں ساڑھے چھے سو پوائنٹس سے زائد گر چکا ہے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ایک دو سے سب فٹ رہے مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں ترجمان طالبان سحیل شاہین نے بتایا کہ افغانستان کی کابل اکیڈمی آف پولیس سے چالیس خواتین پولیس افسران تدریسی عمل اور تربیت مکمل کر کے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے تیار ہیں اس حوالے سے ایک مسیح چانتے ہیں ترجمان طالبان سحیل شاہین نے بتایا کہ افغانستان کی کابل اکیڈمی آف پولیس سے چالیس خواتین پولیس افسران تدریسی عمل اور تربیت مکمل کر کے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے تیار ہیں تالبان کے دوہ دفتر کے ترجمان اور اقوام متحدہ میں مستقل مندوب کے نمائندے سحیل شاہین نے ٹویٹر پر بتایا کہ کابل اکیڈمی آف پولیس سے چالیس خاتون پولیس افسران نے گریجیشن مکمل کر لی ہے ترجمان طالبان سحیل شاہین نے مزید دیکھا کہ یہ تربیت آفتہ خواتین افسران آزاد اغوانستان میں اپنے عوام اور ملک کے خدمت کے لیے سیکیورٹی پورسز کا حصہ بننے جو رہی ہیں علاوہ ازید تالبان رہنما سحیل شاہین نے ایک اور ویڈیو بھی شیئر کی جس میں تیس سال سے بند اناج کے زخیرے کی جگہ کو کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے اور اس میں خواتین کو روٹیاں پکاتے دیکھا گیا ہے سحیل شاہین نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ اناج کا ہمیں خواتین ملازمین بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہیں اغوان ایک باباکار اور خود انحساری کی زندگی کے مستحق ہیں عالمی پابندیوں کے باوجود ہم مصبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں واضح رہے کہ عالمی قوتوں کی جانب سے تالبان حکومت کو تصنیم کرنے کے لیے لڑکیوں کے اسکول کھولنے اور خواتین کے ملازمتوں پر واپسی کی شرط رکھی گئی تھی جس میں سے پہلی شرط رمہمہ پوری کر دی گئی ہے چین نے امریکہ کی دو امریکی کمپنیوں لاکھ ہیٹ مارٹن اور ریتھیون ٹیکنالوجیز پر تائیوان کو ہتھیار فروغ کرنے کی پابندی آئیت کر دی ہے مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں چین نے تائیوان کو ہتھیار فروغ کرنے والی امریکہ کی دو بڑی کمپنیوں پر پابندیاں آئیت کر دی غر ملکی خبر رسائے جنسی کے مطابق چین نے امریکہ کی دو امریکی کمپنیوں لاکھ ہیٹ مارٹن اور ریتھیون ٹیکنالوجیز پر تائیوان کو ہتھیار فروغ کرنے کی پابندی آئیت کر دی ہے اور یہ تیسرا موقع ہے جب چین نے امریکی کمپنیوں کے خلاف پابندیوں کا اعلان کیا ہے چین کی جانب سے یہ پابندیاں ساتھ فروری کو ہونے والے محایدے کی وجہ سے لگائی گئی ہیں جو امریکہ اور تائیوان کی کمپنیوں کے درمیان ہوا تھا اور اس محایدے میں تائیوان کو جوان کے مطابق اسلحی کی فروغ نے چین امریکہ تعلقات چین کے قومی سلامتی کے مفادات اور آبنائے تائیوان کے امن و استحکام کو شدید نقصان پہنچایا ہے انہوں نے کہا کہ چینی حکومت نے ریتھیون ٹیکنالوجی اور لاکھ ہیٹ مارٹن پر پابندیاں انصداد غیر ملکی پابندیوں کے قانون کی متعلقہ شکوں کے مطابق آئیتی ہیں یاد رہے کہ چین تائیوان کے خودمختار جزیرے کو ایک خودمختار صوبہ تصور کرتا ہے کرونا وارس کے کیسز اور اس سے امباد کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارس سے اب تک نو لاکھ تلیسٹھ ہزار تین سو اکتر افراد موت کی موہ میں پہنچ چکے ہیں مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وارس سے متاثرہ افراد کی تعداد بیالیس کروڑ پچاسی لاکھ نوے ہزار نانسو چھیتر تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارس سے امباد انسٹھ لاکھ ستائیس ہزار پانس سو چوالیس ہو گئی پیتس کروڑ سرسٹھ لاکھ تیرہ ہزار دو سو سولہ مریض سے حتیاف ہو چکے ہیں کرونا وارس کے کیسز اور اس سے امباد کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارس سے اب تک نو لاکھ تیرے سٹھ ہزار تین سو اکتر افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد آٹھ کروڑ دو لاکھ ستر ہزار پانس سو تیرے سٹھ ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وارس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وارس سے پانچ لاکھ پارہ ہزار چھ سو باون ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ چار کروڑ اٹھائیس لاکھ سرسٹھ ہزار اکتیس مریض سامنے آ چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں انہتر میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کروڑا وارس سے اب تک کولموات آٹھ ہزار نانسو ستہ سی ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کروڑا مریضوں کی تعداد سات لاکھ اکتالیس ہزار دو سو سینٹس تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپٹیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی